ایک سلاب زدان شخص کی حکومت اور مخیر حضرات سے درد مندانہ اپیل مکمل گفتگو سنیں دل مانے تو مدد کیجئے اسلام علیکم میں پاکستان سے سعید عمد خمڑا عمر کورٹ پاکستان صوبہ پنجاب زلہ راجن پور تاثیل رجان مزاری عمر کورٹ سے سعید عمد خمڑا بات کر رہا ہوں دیکھیں سارا ہمارا حال یہ ہمارا حال ہے یہ ہمارے گھر کا حال ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ کسی نے کوچھ نہیں کیا یہ اللہ پاک کے حکم سے ہوا ہے جو عذاب ہمارے پر آیا ہے اللہ پاک کے حکم سے آئے یہ ہمارا گھر کی حال ہے یہ دیکھیں میں غریب آدمی جو دو ٹائم کی روٹی اور کپڑا مجھے نہیں ملتا یہ ہمارا گھر ہے یہ ہمارا گھر ہے میں غریب آدمی یہ ہمارا کچھا گھر ہے جو ہمارے لیے یہ پکا پختا بنگلہ ماری یہی تھا جو اللہ تعالی نے سمال لیا ہے اللہ تعالی نراض ہو کر ہم سے چھین لیا ہے یہ ہمارا گھر ہے ابھی تک ہمارے ساردار صاحبان ہمارے حکمران صاحب کچھ نہیں ہمیں دیا اور کچھ نہیں پوچھا جس کو بتاتے ہیں بیٹا تو تو شہر میں بیٹھا ہے ٹھیک ہے سر میں شہر میں بیٹھا ہوں ہمارکورڈ شہر میں ایک کلومیٹر کی دوری پر بیٹھا ہوں یہ ہے کلونی قدرت کلونی ہمارکورڈ یہ کچھی عبادی ہے ہمارے کچھے مکان ہیں جو گر کر تباہ ہو گئے بارش کی وجہ سے اتنا بڑا پانی تا تین فٹ پانی ہمارے گھر میں یہ دیکھیں ہمارے گھر کا حال ہمیں چھپر بنانے کے ہی سائے کی ہمیں فرصت نہیں ہے دو ٹیم کی روٹی کی فرصت نہیں ہے ہم دیکھیں یہ لنڈے کے کپڑے پہنتے ہیں دو تین سو والے لنڈے کے کپڑے لے کر خرید کر ہم پہنتے ہیں جو فانڈ چال رہا ہے شکر الحمدللہ ہمیں کچھ نہیں ملا اللہ پاک ہمیں دے رہا ہے بندے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں ہمیں اللہ پاک دے گا ہمیں اللہ پاک دے گا اللہ پاک اپنے رحمت کا فرشتہ کوئی آدمی بنا کر فرشتہ ہمیں ادھر آئے گا کوئی اللہ کا پیارا بندہ ہماری مدد کرے گا اللہ کی طرف سے ایک بھائی نے ہمارا حال دیکھا ہے وہ یہاں کا نہیں ہے پنجاب کا ہے اپر پنجاب کا اس نے بولا بھائی میں نے تمہارا گھر دیکھا ہے تمہاری اپیل میں سنی ہے التجاہ سنی ہے تم جاؤ اپنے گھر کی ویڈیو بنا کر ہمیں دو ہمیں اپنے گھر کی ویڈیو بنا کر دو ہمیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے تمہاری التجاہ اوپر بلافسروں کے پاس پہنچیں گے یہ ہمارا گھر ہے دیکھئے یہ دیکھیں یہ ہمارے پروسی ہیں توٹل جس کے گھر تباہ اور بربات ہو گئے دیکھیں یہ ہمارے گھر کی پوزیشن یہ ہمارا غریب گھر کا دروازہ ہے یہ یہ دیکھیں ہمارا گھر